دلی کی سابیہ سیفی ایک اکیس ورشے لڑکی جو دلی پولیس ڈیفنس کی نوکری کرتی تھی ستائیس داگست کی شام شابیہ دلی کے سنگم ویہار استیت اپنے گھر نہیں لوٹی تو پریشان حال گھر والوں نے ہر جگہ ڈھونڈا تھانے گئے کلیکٹر کے آگئے لیکن کہیں سے کوئی مدد نہیں ملی تو پھر پتا چلا سابیہ کی ہتیا ہو چکی ہے وہ بھی بہت ہی بربرتہ کے ساتھ اتنی بربرتہ کہ آپ کو سننے میں بھی شرم آ جائے شابیہ کے ساتھ ساموہی دشکرم ہوا چار چار لوگوں نے اس کے ساتھ ساموہی دشکرم کیا تقریباً پچاس جگہ چاکو گوتے گئے ہیوانیت کی ساری حدے پار کر دی گئی اور اب تک اس کے ہتیارے آزاد گھوم رہے ہیں اسی کے مدد نظر آج مانگو کی سنس تھا آزاد نگر ویلفر سوسائٹی کی بینر تلے ایک کینڈل مارچ مانگو گاندی میدان سے لے کر مانگو خودی رام بوس چوک تک نکالا گیا جس میں جمشید پر کے نوجوانوں نے برد چل کر حصہ لیا اور سابیہ کے ہتیاروں کو فانسی دینے کی مانگ کرتے ہیں نظر آئے دلی پولیس خوش میں آؤ امیت شاہ مرداباد جیسے نعرو کے ساتھ نوجوانوں کے اندر ایک روش اور ایک گصہ دکھ رہا تھا سنستہ کے صدر کاشیف رضا خان نے کہا کہ ان کی سنستہ بھارت سرکار سے گزارش کرتی ہے کہ جل سے جل ہتیاروں کو انسانیت کو سرمشار کرنے وارے لوگوں کو فانسی کی سزا دی جائے رابیہ کے بلدکاریوں کو رابیہ ہم شرمندہ ہے رابیہ کے بلدکاریوں کو رابیہ کے بلدکاریوں کو الی پولیس ہائی 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 اللی پولیس ہائی 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 پناہ 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 پ فانسیدو فانسیدو انسانیت کے ہتھ چاروں کو رابیہ کے بلدکاریوں کو ایکچلی جو ابھی ہندوستان میں جو ابھی دلی میں رابیہ کے ساتھ میں جو ساموئی بلدکار ہوا اور اس کے ساتھ بڑی برورتہ کے ساتھ اس کا ہتتیا کی گئی اس کے خلاف میں ہم نے تجازی پروگرام رکھا گیا اس سے پہلے بھی کئی بار کئی بار اس طرح کا معاملہ ہوا ہے ہندوستان میں اور ہم لوگ یہی چاہتے ہیں سرکار سے کہ اس طرح کی انسانیت کے حفظہ کرنے والے لوگوں کو ہمیشہ فاسی دی جائے اور کیوں پہ آگے چل کے یہ کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکے ہم سارے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح سے چھوٹا چھوٹا اتجازی پروگرام کریں اور اپنی آواز کو دلی تک پہنچائیں کہ اس طرح کا کبھی بھی کسی بھی بہنوں کے ساتھ میں اس طرح کا کوئی بھی حرکت نہیں ہو اس طرح کا قانون بنایا جائے کہ انسان کا دل دہل جائے اور سوچ کے بھی یہ دل دہل جائے کہ اس طرح کا کوئی کارنامہ وہ کرے کسی بھی مظلوم اور کسی بھی بہنوں کے ساتھ اپنا پریشتے دیں کاشی پردہ خان آزاد نگر ویلز بیر سوسائٹی آج ہم لوگ یہاں پہ کھنڈل مارچ پروٹس نکالے ہیں سابیہ سیفی کے لیے اس کے انصاف کے لیے آج جو میرا تمام دیشوانسیوں سے یہ سوال ہے کہ آج دلی میں سب سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے ایون پورے دیش میں صرف دلی میں ہی سب سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے لیکن پھر بھی ابھی تک اس فوٹیج میں آیا کیوں نہیں صحیح سے اور دوشیوں کو ابھی تک کیوں نہیں صدا ملی ہے ابھی تک میرا نام ہوا عبرار رضا خان حفظل میں ہم لوگ جو ہے کھنڈل مارچ لے کے یہاں پہ نکلے ہیں یہ رابیہ سے یہ ہم لوگ جو ہے گاندی میدان سے لے کر کے یہاں آمانگو چورت تک پہنچے ہیں کھنڈل مارچ کرتے ہوئے اور ہم لوگوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرح رابیہ صحیح کی ساتھ جو بربریت کی گئی اور رابیہ صحیح کی ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس سے پوری دنیا کی انسانیت کاپ اٹھی ہے اور کیوں نہ ہو کہ ایک بچی کا اس طرح سے بے دردی سے اسے مار دیا گیا پچاس چاکو اس کے جسمے پر مارے گئے ہیں اس کے ساتھ بربریت جو ظلم ہوا ہے اس طرح سے اگر حکومت خاموش رہی اور پولیس کے حلکار اگر خاموش رہے تو یاد رکھے ملک میں اگر آپ امن اور شانتی چاہتے ہیں تو عدل اور انصاف کو بحال کرنا ہوگا اور عدل اور انصاف تب ہی بحال ہوگا جب مجرم کو اس کو جرم کی سزا ملے گی جب مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا جائے گا تب ہی جا کر عدل اور انصاف قائم رکھ سکتے ہیں بغیر مجرم کو اس کی سزا دیا ہوئے کوئی ملک اپنے ملک میں عدل اور انصاف قائم نہیں رکھ سکتا اپنے ملک میں امن اور امن قائم نہیں کر سکتا اگر ملک امن چاہتی یقیناً ہر ملک چاہتا ہے کہ امن و شانتی سے وہاں کے ناغرک رہے ہر ملک چاہتا ہے کہ امن و امان سے وہاں کے لوگ رہے اس کے لئے پولیس کی اس کے لئے پولیس کی پولیس ہے اس کے لئے فوج ہے اس کے لئے حکومت ہے جو نظام حکومت کا ہے وہ یہی ہے کہ ہر مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملے اور ہم لوگ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ رابیہ صحیفی کے قتل میں بلاتکار میں جتنے بھی مجرم ملوث آئے جائیں ان سبوں کو تختہ دار پر لٹکایا جائے فاصل تک پہنچایا جائے تاکہ آنے والی نصر ایسا جرم کرنے کے لئے سو بار سوچے اور اس کی روح کاب جائے اور اس طرح سے اگر عدل و انصاف کو قائم کیا جائے گا اس کو قاسدی جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل میرا یقین ہے کہ ملک میں امن و امان بحال ہوگا ملک میں عدل و انصاف قائم ہوگا اور عدل و انصاف کے قائم رکھنے کے لئے ہر مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملنے ضروری ہے میرا نام محمد محفوظ عالم ہے میں علی باگ مسجد کا امام ہوں نور طہبہ کا اور میرے اندر ہے انسانیت سب کے اندر ہے ہر وہ انسان جس کے اندر انسانیت موجود ہے پوری دنیا میں رابیہ سیفی کے انصاف کے لئے دنیا کھڑی ہے ہم بھی اسی سب میں کھڑے ہیں اسی لین میں کھڑے ہیں اور حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ رابیہ سیفی کے بلدکاریوں کو اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے اسے فانسی کی سدہ دی جائے تاکہ دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کیا جا سکے